موسیقی کیگنم پروکراؤٹ کو ہم پڑھے تھے اور کیگنم پروکراؤٹ کے اندر ہم نے بیکٹیریا کے سٹرکچر کو دیکھا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے فلیجلہ اور پلائی کی بات کی تھی آج ہم بیکٹیریا کے سیل سٹرکچر کے اندر مزید کچھ اور اورگینیلیز کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو سب سے پہلی اورگینیلی جو آج کے لیکچر کا حصہ ہے وہ کیا ہے اسے ہم کہیں گے سیل انڈیلپ اس کے اندر مزید تین اورگینیلیز آ جائیں گی ون بے ون ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کہا سیل انڈیلپ جیسے کہ نام سے آپ کو اندازہ رہا ہے کہ سیل انڈیلپ کیا ہوگا یہ بیسیکلی سیل کی آوٹر کورنگ ہے بیکٹیریا کے سیل کو اگر ہم ایک دفعہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ بیکٹیریا کی سب سے باہر جو ایک لیئر ہے وہ کہلاتی ہے کیپسول اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے سیل وال اس کے علاوہ بیچ میں ایک اور لیئر بھی پائی جاتی ہے جسے ہم سلائن کا نام دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ اوورال ہمارے پاس تین لیئر ہوتی ہیں جو کہلاتی ہیں سیل انڈیلپ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا بیکٹیریا کے جب ہم انٹرڈکشن کی بات کرے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ بیکٹیریا کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے جب ہم نے اکرینس کی بات کی تھی وہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ڈائیورسٹی کی وجہ سے بیکٹیریا تقریباً ہر جگہ پہ ارث کے اوپر پائی جاتا ہے جب ہم سیل کی بات کرتے ہیں یا سیل انڈیلپ کو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے اور diversity کس طرح سے ہے وہ number of layers کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے اور layer کے اندر جو material use ہو رہا ہے یعنی کہ ہم اس کے جو formation structure ہے اس حساب سے بھی اس کے اندر different diversity کو دیکھتے ہیں basically ہمارے پاس ایک complex بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں collective complex of layers اس کو mention بھی کر دیتے ہیں collective complex of layers جس کو overall ہم کہتے ہیں cell envelope چھیک ہے اچھا اب یہ جو cell envelope ہے یا یہ جو collective complex of layers ہے اس کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر ہم نے کہا کہ تین چیزیں پائیں جائیں گے وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک تو ہے ہمارے پاس capsule ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے slime اور ہمارے پاس ایک اور چیزیں ہم کہتے ہیں cell wall ٹھیک ہے اب ضروری نہیں کہ ہر بیکٹیریا کے اندر یہ تینوں چیزیں پائیں جائیں ٹھیک ہے کچھ کے اندر کوئی ایک اور گنیلی ہو سکتے ہیں کچھ کے اندر دو ہو سکتے ہیں کچھ کے اندر تین اور کچھ کے اندر یہ ساتھ تینوں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ one to one ان کو دیکھتے جاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے capsule ٹھیک ہے یہاں پہ figure میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو outer layer ہے سب سے باہر باری جو red color کی آپ کو layer نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے وہ ہے capsule ٹھیک ہے capsule جیسے کہ ہم نے figure کے اندر بھی دیکھ لیا capsule جو ہے وہ ایک outer covering ہے جو کہ بیکٹیریا کے around ہوتی ہے اور اگر ہم اس کے structure کی بات کریں کہ یہ کس چیز سے مل کے بنی ہے تو capsule جو ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ they are made up of repeated units of polysaccharides repeated units of polysaccharides polysaccharides ٹھیک ہے اور ان polysaccharides کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی پائے جاتے ہیں جیسے کہ اس کے ساتھ protein بھی ہو سکتی ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ polysaccharides اور protein دونوں پائے جائیں ٹھیک ہے تو different repeated units ہم نے دیکھ لیا کہ polysaccharides کے اندر پائے جائیں گے اور یہ کیا ہے یہ tightly bound ہوتا ہے tightly bound to cell یہاں پہ اگر آپ اس figure کو دوبارہ سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس نے cell کو completely باہر کی طرف سے tightly bound کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بند کیا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ cell جو ہے وہ اس کو cell کو اس کے مدد سے protection ملتی ہے یہاں پہ اگر آپ اس کی width کو دیکھیں تو generally یہ تھوڑی width میں بھی زیادہ ہوتے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ thicker ہوتا ہے اور اس کی nature کی بات کریں یہ کس چیز سے مل کے بنا ہے تو اس کی nature جو ہے وہ تھوڑی gummy سی nature ہوتی ہے sticky sticky سے اس کی structure ہوتا ہے دو باتیں کی ایک ہم نے کہا کہ یہ thicker ہے relatively from other layers اور دوسرا کہ اس کی جو nature ہے وہ gummy nature ہے gummy nature کا کیا مطلب ہے کہ وہ sticky characteristic ہوگا اس کا sticky characteristic ٹھیک ہے اور اب یہ sticky characteristic سے ہوگا کیا basically یہ help کرتا ہے different bacteria کی جو colonies ہوتی ہیں ان کو اکٹھے intact رہنے میں یا encapsulated form میں رہنے میں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا capsule کو اس کے بعد جو next ہمارے پاس ہم نے اورگرینالی دیکھی یا ڈسکس کی اس کو ہم کہتے ہیں slime most of the time slime جو ہے وہ capsule کے ساتھ ہی پائے جاتا ہے جس کو collectively ہم slime capsule بھی کہہ دیتے ہیں slime کیا ہے slime basically loose or soluble shield ہے macromolecules کی loose soluble sheet complete of macromolecules جس کو ہم نے کہا کہ ہم اسے slime capsule بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب slime کا یا slime capsule کا کام کیا ہے function اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے capsule کی بات کی slime capsule جو ہے پہلا functions کا یہ ہے کہ یہ pathogenicity کہتے ہیں provides greater pathogenicity 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 کیا ہے pathogenicity ability کسی بھی بیکٹیریا کے اندر وہ ability جس کی مدد سے وہ دوسرے organism کے اندر یا اپنے host کے اندر بیماری cause کرتا ہے یا ڈیزیز cause کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں pathogenicity اب slime جس بیکٹیریا کے اگرد ہوگا اس میں کیا ہوگا کہ وہ بیکٹیریا زیادہ بیماریاں cause کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا ایک function اس کے بعد دوسرا اس کا جو important function وہ کیا ہے کہ یہ protect کرتا ہے it protect the bacteria against phagocytosis 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 وہ process ہے جسے ہم کہتے ہیں eating of cell eating of cell ٹھیک ہے تو یہ وہ process ہے جس کے against slime help کرتا ہے bacterial cell تو یہ ہم نے دیکھ لیا slime کو اس کے بعد ہم آجاتے ہیں next ہمارے پاس جو third most important ordinally جو کہ ہے cell wall bacterial cell کے اندر آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہے cell wall ٹھیک ہے yellow color اب یہ جو cell wall یہ کیا ہے یہ basically ایک structure یا outer covering ہے جو کہ cell membrane کے باہر کی سائٹ بھی پائی جاتی ہے cell membrane یا جسے ہم پلازما میں membrane بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے باہر کی سائٹ پہ cell wall پائی جاتی ہے اور cell wall کیا ہے یہ ایک rigid structure ہوتا ہے rigid structure اور rigid یعنی کہ سخت قسم کا structure ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ cell کی جو shape ہوتی ہے وہ cell wall کی وجہ ہے cell wall کی مدد سے determine ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے لکھ بھی دیتے ہیں it determines shape of bacteria اس کے علاوہ کیونکہ یہ باہر کی سائٹ پہ outer covering ہے تو یہ cell کو protect بھی کرتی ہے it protects the cell from osmotic lysis ٹھیک ہے osmotic lysis کیا چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں it is the breakdown the help of water یعنی پانی کے مدد سے جو breakdown ہو رہا ہے یا طور پھر ہو رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں osmotic lysis تو یہ osmotic lysis سے پروٹیکٹ کرتی ہے cell wall bacterial cell cell wall جو ہے mycoplasma ہمارے پاس جو ایک group ہے bacteria کا تو mycoplasma جو group ہے اس کے اندر cell wall نہیں پائے جاتی اس کے علاوہ باقی تمام groups یا باقی تمام قسم کی جو bacteria ہیں ان کے اگرد cell wall پائیں جاتی ہیں اس کو mention میں کر دیتے ہیں it is absent in mycoplasma absent in mycoplasma ٹھیک ہے اچھا cell wall جو ہے اس کو مزید پڑھنے کے لئے یا اس کو simplest form میں لے کے جانے کے لئے ہمارے پاس ایک scientist ہے جن کا نام ہے christian gram اسے بھی ہم mention کر دیتے ہیں christian gram اور christian gram نے کیا کیا ہمیں ایک technique بتائے جس کی مدد سے انہوں نے bacterial cell wall کو divide کر دیا into two groups ٹھیک ہے اور وہ two groups کیا تھے ان two groups کو ہم کہتے ہیں ایک کہلاتا ہے gram positive bacteria bacteria اور دوسرا group کہلاتا ہے gram negative bacteria اب یہ جو technique انہوں نے بتائی ہے christian gram نے وہ کیا technique تقنیق basically یہ ہے کہ ہم bacteria جس کو ہم check کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہم different ڈائز ڈال دیتے ہیں ان کے بیکٹیریا کا کلچر لیا اس کے اندر ہم نے کچھ ڈائز ڈائز اور ان ڈائز سے ہوتا یہ ہے کہ کچھ بیکٹیریا جو ہیں بیکٹیریا کی جو cell wall ہوتی ہے وہ اپنے primary ڈائز کو یعنی ان ڈائز میں سے جو ایک basic major primary ڈائز ہوتا ہے وہ اس کے کلر کو ریٹین کرتی ہیں اور کچھ ایسے bacterial cell walls ہوتی ہیں یا بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان ڈائے میں سے جو ایک secondary ڈائے ہے وہ اس کے کلر کو ریٹین کرتے ہیں تو اس حساب سے ہم بیکٹیریا کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں into two groups اب یہ جو دو گروپس ہمارے پاس آتے ہیں یہ different ہوتا ہے ایک دوسرے سے structurally بھی ہی اور اس کے علاوہ ان کی width different ہوتی ہے ان کی جو membrane ہے وہ different ہوتی ہیں number of membranes تو ان کو ہم detail میں دیکھ لیتے ہیں one by one ہم نے technique کو دیکھ لیا technique کیا تھی کہ ہم نے chemical جو ہے وہ add کرنا ہے بیکٹیریا کے اندر یا bacterial culture کے اندر اور پھر وہ chemical ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان دو کو آپس میں differentiate کر سکتے ہیں وہ chemical کیا ہے basically جس کی ہم بات کر رہے ہیں یا وہ ڈائے جو ہے وہ کیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ primary ڈائے ہے اور کچھ ہمارے پاس secondary ڈائے آتے ہیں primary ڈائے کیا ہے primary ڈائے کی اندر ہمارے پاس different chemical ہے ایک chemical کہلاتا ہے crystal violet iodine جیسے ہم cvib کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ primary ڈائے ہے اور اس کا کلر کیا ہے اس کا کلر پرپل سا کلر ہوتا ہے secondary ڈائے کی اندر different chemicals آ سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس chemical ہے جو کہلاتا ہے seffronine اسی طرح کچھ اور chemicals secondary ڈائے کی اندر آتے ہیں ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ کیا ہے یہ نسبتاً pinkish سا کلر ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اب اگر ہم کسی بیکٹیریا کے اندر یہ ڈائے ایڈ کریں یعنی کہ ان دونوں ڈائے کو اور اس بیکٹیریا کا جو کلر ہے وہ اس کا original primary ڈائے والا کلر ہو یعنی کہ پرپلے سا کلر آ جائے تو اسے ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ gram positive bacteria ہے اور اگر ہم کسی بیکٹیریا کے اندر اس ڈائے کو ایڈ کریں اور وہ بیکٹیریا جو ہے یا جو اس کی سیلوہ ہے اس کا کلر pink کلر ہو جائے تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ gram negative bacteria ہے اس طرح سے ہم نے یہ دو گروپس ان کو دیکھ لیا ان کی کچھ اور characteristics بھی ہوتی ہیں جس کو مزید ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی characteristic جو ہے وہ ہمارے پاس ہے number of layers ٹھیک ہے gram positive کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ gram positive کے اندر ایک layer پائیں جاتی ہے ٹھیک ہے جبکہ gram negative جو ہے اس کے اندر دو layers پائیں جاتی ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا first characteristic اس کے بعد second characteristic ہے ہمارے پاس chemical make up یعنی کہ ان کی سلوالز کس چیز سے ملکے بنی ہیں جب ہم gram positive کے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ gram positive کی جو layer ہے وہ peptido glycan سے ملکے بنی ہے peptido glycan اس کے علاوہ کچھ اور chemicals بھی پائیں جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس chicoic acid ہے یا پھر لائپوٹیکویک acid g e i لائپوٹیکویک acid gram negative کے جو ہم بات کرتے ہیں تو gram negative کے جو chemical make up ہے یا کن chemical سے ملکے بنا ہے اس کے اندر ایک تو لائپوک پروٹینز پائیں جاتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر lipids پائیں جاتے ہیں جن کی quantity جو ہے وہ 11 to 12% ہوتی ہے ٹھیک ہے جو gram positive ان کے اندر بھی lipids پائیں جاتے ہیں اور lipids کی جو quantity ہے gram positive کے اندر وہ کتنی ہیں وہ 1 to 4% ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا gram positive اور gram negative کے chemical make up کو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور characteristic آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں thickness gram positive کے جو ہم بات کرتے ہیں gram positive کے جو thickness وہ کتنی ہے وہ اندازن 22 to 80 micrometer ہے جبکہ gram negative میں کیا ہے gram negative کے جو 8 to 11 micrometer sorry 8 to 11 nanometer یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کے نسبتاً بہت ہی چھوٹا size ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا thickness کو اس کے بعد ایک اور characteristic جو ہے وہ ہے ہمارے پاس outer membrane outer membrane اب gram positive جو ہے اس کے باہر کوئی اور membrane نہیں پائی جاتی ٹھیک ہے جبکہ gram negative اس کے باہر ایک اور membrane بھی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا outer membrane اس کے بعد ایک اور characteristic کے جسم کہتے ہیں periplasmic periplasmic space periplasmic space کیا ہے یہ ہے space between cell wall and cell membrane cell walls اور membrane کے درمیان میں کتنی space ہے تو اگر ہم gram positive بیکٹیریاں کو دیکھیں تو ان کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریاں ہیں جن کے اندر پائی جاتی ہے space جبکہ gram negative کے اندر تمام بیکٹیریاں کے اندر space پائی جاتی ہے ٹھیک ہے present in all بیکٹیریاں اس کے بعد ایک آخری characteristic ہمارے پاس ہے جسے ہم کہتے ہیں permeability 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 کا کیا مطلب ہے کہ اس membrane کے اندر سے جو different molecules ہیں different چیزیں ہیں جو کہ پاس کرتی ہیں وہ کس طرح سے پاس کر سکتی اس چیز کو ہم کہتے ہیں permeability جب ہم gram positive کے بات کرتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ it is more permeable اور gram negative جو ہے وہ less permeable یہ چیز آپ کو اس کی باقی characteristics سے بھی کچھ اندازہ اور اگر وہ کس طرح سے وہ کس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کے اندر periplasmic space ہے جبکہ اس کے اندر outer membrane نہیں ہے اس کا جو size وہ نسبتاً بڑا ہے تو اس لئے permeable بھی زیادہ ہوگی جبکہ ہم gram negative کو جب دیکھ رہے ہیں تو gram negative میں کیا ہے کہ اس کے باہر ایک اور membrane پریزنٹ ہے اور اس کا جو size 8-11 نینومیٹر ہے اس وجہ سے یہ اس کی جو permeable جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اچھا تو یہ ہم نے different characteristics دیکھ لئے gram positive اور gram negative بیکٹیریا کے اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس کی chemical make-up کے جب ہم نے بات کی تھی ہم نے کہا کہ gram positive میں peptido glycan پائے جاتا ہے gram negative میں lipoproteins اس کے علاوہ ticoic acid بھی ہے اس کو ہم تھوڑا سا دوبارہ سے یہاں ڈیٹیل میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں structure of cell wall میں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ بیکٹیریا کی جو cell wall ہے وہ کس چیز سے ملکے بنی ہے ایک major جو ہم نے بات کی اسے ہم نے کہا peptido glycan اب peptido glycan کیا ہے peptido glycan basically long glycan change ہے ہمارے پاس long glycan change اور ان change کے ساتھ کیا ہے ان میں ہمارے پاس peptide fragments پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان peptido glycan کے ساتھ یعنی کہ long glycan change اور peptide fragments کے علاوہ کچھ اور chemicals بھی ہیں جو کہ اس کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہ chemicals کیا ہیں ان chemicals کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں sugar molecule اس کے علاوہ ہم نے جیسے کہ پہلے بات کی تھی thickoic acid اور lipoproteins اور lipopolysaccharides تو یہ کچھ اور chemicals ہیں additional chemicals جو کہ peptido glycan کے ساتھ پائے جاتے ہیں ہم سل وال کی بات کریں وہاں میں ایک چیز اور ڈسکس کر لینی چاہیئے کچھ ایسے بیکٹیریہ ہوتے ہیں جن کی جو سل وال ہے اس کو ہم characterize نہیں کر سکتے into gram positive اور gram negative یعنی کہ ان کی جو سل وال ہے وہ نہ تو gram positive اور نہیں gram negative اس کے علاوہ کچھ ایسے بیکٹیریہ بھی ہوتے ہیں جن کی جو سل وال ہے وہ present ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے ان کے سل کے باہر کوئی سل وال نہیں ہوتی جب ہم نے بیکٹیریہ کی جب ہم نے اپنا یہ topic start کیا تھا تب ہم نے بیکٹیریہ کی دو types کی بات ہی تھی اور ہم نے کہا تھا ایک جو ہمارے پاس type ہے اسے ہم کہتے ہیں archaeobacteria جبکہ دوسری ہمارے پاس جو type تھی اسے ہم نے کہا تھا u bacteria یا جسے ہم true bacteria بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب archaeobacteria یا archaea بھی ہمیں سے کہتے ہیں u bacteria simple bacteria بھی ہمیں سے کہتے ہیں ان دونوں کے جو cell wall ہے وہ کافی different ہے وہ different کس طرح سے ہے وہ different اس طرح سے ہے کہ ان کی جو cell wall ہے اس کے اندر peptido glycan نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور peptido glycan نہیں ہے تو پھر کیا ہے ان کی جو cell wall ہے وہ protein سے glycoproteins اور polysaccharides ان تین چیزوں سے مل کے بنی ہیں اس کو ہم mention بھی کر دیتے ہیں ہم نے کہا کیا کیا چیزیں ہیں ایک تو proteins glycoproteins and polysaccharides یہ تین چیزیں ہیں جن پر ان دونوں کی cell wall کا جو structure ہے وہ مشتمل ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا cell wall کو overall آج کلیکچر کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں آج کلیکچر ہم نے کیا پڑھا آج ہم نے cell envelop کی بات کی bacterial cell envelop کی اور bacterial cell envelop کیا ہے یہ basically outer wrapping ہے bacteria کی اور اس کے اندر تین چیزیں آ جاتی ہیں ان تین چیزوں میں کیا ہے ایک تو ہمارے پاس capsule ہے ایک slime ہے اور ایک cell wall ہے one by one ہم نے ان تینوں کے structure اور ان کے function کو detail میں دیکھ لیا اور اس کے بعد end پر ہم نے کچھ characteristics دیکھ لیے وہ on the basis of cell wall جو ہے ہم cell wall کی basis پر bacteria کو divide کر دیتے ہیں into two groups جس میں ایک ہمارے پاس آجتے ہیں ایک gram positive bacteria اور ایک gram negative bacteria تو پھر ہم نے اس کی different character sticks کو detail میں دیکھ لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے structure دیکھ لیا cell wall کا تو یہ تھا ہمارا آج کا topic next lecture میں ہم مزید باقی جو اورگینالیس ریگیاں بیکٹیریاں کی ان کو detail میں دیکھیں گے دیکھیں گے تو دیکھیں گے موسیقی